لکچن سکتی پارٹی رامبلاز کے اتی پچھرا پرکوشت کی راسترے مہا سچیب منوز کمار پر گت دینوں اسمازک تتوہ دوارہ کیے گئے حملے وہ رنگداری کے ویروت میں کارکرتاؤں نے گاندھی میدان کے سمیپ ایک دیوہ سیم مہا دھرنا دیا اس دوران کارکرتاؤں نے پولیس پرشواسن کی خلاف جم کر نارے باج کی دھرنا میں شامل پیرت منوز کمار نے کہا کہ ویگت ایک مارچ کو دینیش پرشاد یادو اور چندن سنہ جو کی گوال بگا کے رہنے والے ہیں ہمیں فون کر اپنے آواز پر بلایا جیسے ہم ان کے گھر پر پہنچے ایک کمرے میں لے جا کر ان لوگوں نے ہمیں گمچے سے بان دیا اور اس ٹیمپ پیپر پر جبرن پیتالیس لاکھ روپے کے چیک پر ہستاکشر کروا لیا کسی طرح جان بچا کر وہاں سے ہم نکل گئے اس کی جانکاری لکت روپ ہم نے رامپور تھانا کو دی ہے لیکن پولیس کے دوارہ آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی اُلٹے سماجک تتو کے لوگ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں کبھی بھی ہمارے ہتیاں ان لوگوں کے دوارہ کرائی جا سکتی ہے اس لیے ہم پولیس پرشواسن سے مانگ کرتے ہیں کہ گھٹنا میں شامل لوگوں کو عویلنگ گرفتار کیا جائے کس لیے دھرنا دیا رہی ہے آج جو دھرنا دیا گیا ہے لوگ جان سکتی پارٹی رام بلاس پر دوارہ وہ ہمارے پردیش کے گھاسٹیے لیتا ایوان تمام جیلا کے پتادیکاری پرکھنڈ کے پتادیکاری بوتھ تک لوگ آیا ہوئے ہیں جیلا پرشواسن ایوان پولیس پرشواسن گیا جیلا کی وہ اپرادھیوں کے ساتھ ملی بھگت پن روپ سے ہو گئی ہے اور گیا سہر میں تمام اپرادھی گھٹناوں پر انکوس نہیں لگایا جا رہا ہے اپرادھی نہیں پکڑے جا رہے ہیں اسی کرم میں ہمارے پارٹی کے راستیے مہا سکتیو منوت جی کو کچھ اپرادھی تک تو پولیس لائن کے پاس ان کا محلہ ہے اس محلے میں ان کو پکڑ کر اور رنگداری اور کچھ لاغ روپیا کا خاغت پر لکھوا لیا اور جان سے مارنے ہی لکھنے کے کرم میں جان سے مارنے کا دھمکی اور ڈیوالور پرگرد ان کے کنپٹی میں سٹایا تھا اس کی سوچنا ہم لوگ خانہ رامپور میں دیئے خانہ رامپور میں خانہ پرواری اور جو آئیو تھے وہ اپرادھی سے ملے ہوئے تھے وہاں نہیں سنوائی ہوئی تو ہم نے اس پی کے پاس گیا سٹی اس پی کے پاس گیا ڈی اس پی کو کہا لیکن وہاں بھی سنوائی نہیں ہوئی بار بار یہی ملا کہ ہم لوگ جات کر رہے ہیں جات کر رہے ہیں آج مہینوں ہو گیا لیکن اس بیچ میں ہمارے راستی ستیو منو جی کو بار بار پھون پر دھمکی ملتے رہا کہ جلد سے جلد تم اسے کیس کو پاپس لو نہیں تو تمہارے ہفتیا کر دی جائے گی ہم لوگ ان کو شپاہے شپاہ کے رکھ رہے ہیں کب تک ایسا کریں گے اگر کسی دن اکیلے میں جائیں گے تو ان کی حتیہ کر دی جائے گی اور پولیس پر ساتھن سویا ہو رہا ہے کون لوگ ہیں جو اس طرح کے ذمتی دے رہے ہیں یہ اس میں بائی نیم آپ کا رام پورتھارا میں دیا ہوا ہے آپ لوگ پر نائے لوگ پاہ راستی مہا سچی بھو اپنے پورتھارا پر ساتھن سویا ہو رہا ہے کیا گھٹنا ہو گئے آپ کے شاہد ایک تاریخ کو صوبہ آٹھ بچ کے پچھون میرک پہ دینے زیادہ پھون کر کے بلایا ہے کہ منو دی آئیے آپ سے کچھ باب کرنی ہے ہمارا گھر بھی گولویغا پلیس لائن بٹھانے اس کا بھی گولویغا پلیس لائن بٹھانے میں اس کے پاس گیا اور وہ مجھے اپنے گھر کے بگل میں آفیس میں بلائیا وہ گھر سے سٹا ہوا ہے کون ہے وہ کیا نام وہ دینے زیادہ جھلو زیادہ ہے وہ نے مجھے اندر بلائیا اور دروازہ بند کر دیا میں نے کاغی بھائی دروازہ چوب بند کیوں بولا کی جو ہے یہ لو پیپرز میں لکھو پچھپن لاک روپایا یہ پیتہیس لاک روپیاں پایا میں گب بولا کی نہیں لکھوں گا تو مجھے مارنے پیٹنے لگے اور کمر سے پیسٹل لگا کر میرے کنپٹی میں لگا دیئے اور وہاں پہ ٹوٹل چار آدمی تھا ایک چندہ سینہ بڑھنر تھا دو آدمی اور تھا جسے میں نہیں جانتا ہوں وہ گلے میں گمچھا لگا دیا اور فاسی لگانے لگا اور بولا کی دینے بھائی جو کہتے ہیں لکھو نہیں تو تمہارا ہتیا ہو جائے گا کیا پیسہ کیا ان لوگ وہ آپ راہدی پیسے کے لوگ ہیں کیا منسہ ہے ان لوگ ان لوگ کا منسہ ہے ان لوگ کا کام ہی ہے رنگداری لینا پیسے بھائی ہتیا رہا ہے پیسہ لے کر ہتیا کروانا اور سراب کا بھی سائٹ سے بیٹھتا ہے یہ چندہ سینہ اور دینے جارب کا ساتھ سائٹ کا دھندہ ہے ہتھیار بیشنا کیا پرشاشن سے مان کرنا چاہتے ہیں پرشاشن سے میں مان کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جو گھٹنا کیا ہے دینے جو گھلو یادب اور چندہ سینہ اور برنر اسے سکر گفتار کیا جائے گا اگر نہیں کیا جاتا ہے تو میرا کبھی بھی ہتیا ہو سکتا ہے اگر ہماری ہتیا ہوتی ہے اس میں پورن جمعبار پرشاشن بھی ہوگا چونکہ پرشاشن کو کہنے کے بعد اس کا ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا ہے اور اور رامپور تھانا کے جو ہیں آئیو روی کمار جی یہ تھانا دیکھ وہ بھی کوئی کروائی نہیں کیے اور جو آئیو ہے رائیس کمار وہ بھی ان لوگ سے پیسہ لے کے ملے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تمہارا ہتیا نہیں ہوا اگر ہتیا ہوتا تو بھلو کچھ کرتے ابھی تو آپ صحیح سلام چل ہی رہے ہیں اور یہی اسی کے پہیہ سے میں بہت depression میں چاو رہا ہوں اور کبھی بھی میری ہتیا ہو سکتی ہے پارٹی کے لوگ اسی لئے دھرنا دیئے ہیں اور میں چاہتا ہوں ہمارے ساسات کئی لوگوں کے ساتھ یہی گھٹنا گھٹ رہا ہے ابھی جیسے دیا سے چتندر کمار کی ریپورٹ